اسلام علیکم ایبری ون ویلکم ٹو کوکنگ و شاہین آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار چکن سنیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو افتار کے لئے ایک دم آئیڈیل ریسپی ہے تو بنانے میں ایک دم ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیئے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یا میں نے چکن لے لیا ہے بون لیس چکن لیا ہے ہاف کے جی اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اس میں مسالے شامل کریں گے تو لسنہ در کا پیس ڈال دیا ہے میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون ون ٹو ٹیبل اسپون گاڑا دہی لیا ہے میں نے اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیس کی احساب سے لال مرش کا پورڈر ہاف ٹی اسپون گرہ مسالہ پورڈر لیا ہے ہاف ٹی اسپون اور اب اس میں ڈالیں گے پوٹی ہوئی لال مرش ہاف ٹی اسپون لیمن جوز دیا ہے ہاف ٹی اسپون آپ نیبو کی جگہ اس میں وائیڈ وینیگر سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سویا سوس لیا ہے ہاف ٹی اسپون ٹھکا مسالہ لیا ہے میں نے ہاف ٹی اسپون ٹو ٹی اسپون کون فلور ڈالا ہے کون فلور ڈالنے سے چکن کے مسالے ہیں اچھی طرح سے چکن کو لگ جائیں گے بینڈنگ اچھی آئے گی اس سے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور فوڈ کلر ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ون فوڈ ٹی اسپون یہ ایک دم آپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے ڈالیے نہیں تو اسکپ کر دیجئے اس کی جگہ کشمری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پھر واپس ایک بار مکس کریں گے اور چکن کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ کے پاس ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لئے رکھ دیجئے اوبرنایٹ بھی رکھ سکتے ہیں مرینیٹ کرنے کے لئے تو چلتے ہیں دوسرے پروسیزر پہ اب یہاں میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس میں 2 ٹی بل اسپون کون فلور لیا ہے کون فلور کا ہمیں پتلا بھول بنانا ہے ایک دم پتلا گاڑا نہیں رکھنا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اس میں گھوٹھلی نہ بنے پتلا سا ایک لیکوڈ ایک دم پتلا سا تیار کر لینا ہے اس کو اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیا یہاں دو آلو لے لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور ان کو اس طریقے سے کٹ لیں گے جیسے ہم آلو کی پکوڑی بنانے کے لیے آلو کو کٹ دیں نہ بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے نہ ہی ایک دم پتلا اس طرح سے ہمیں آلو کو کٹ لینا ہے اسی طریقے سے سارے آلو کے پیسز کر لیں گے تو آلو کو کٹ لیا ہے ابھی آلو کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے چلیئے اس کو واپس اب فرائی کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں تو ایک پیسز اس طریقے سے جو کٹ آئے ہم نے آلو کا جو چپس بنایا ہے اس کو لے لیں گے اور اس طرح سے چکن کا ایک ایک پیس بیچ میں رکھیں گے اس طرح سے اس کو پیک کر دیں گے اور اس کی بیچ میں جو ہے ٹوٹ پک لگا دیں گے اگر آپ کو ایک ٹوٹ پک سے یہ نہیں رکھتا ہے تو آپ دو ٹوٹ پک بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح سے ایک دور بناتی ہوں میں اور آلو ایسے لینا ہے ہمیں کہ چکن کا پیس اس کے اندر آ جائے بہت بڑا نار ہے چکن کا پیس اور بہت چھوٹا بھی نہیں رہنا چاہیے تو آلو ایک دم چھوٹا بھی نہیں لینا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں سارے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے بنا کے تیار کر لیے یہ فرائی کرنے کے لیے تیار ہے تو چلی اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں آئل پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ہمیں میڈیم ہوت چاہیے بہت زیادہ اگر گرم رہ گا تو پھر یہ باہر سے ہو جائے گا چکن طریقے سے ہم سارے فرائی کر لیں گے تو یہ ہمارا مزیدار سا چکن سنیک یا پھر چکن بٹر فلائی قیار ہے سرپ کرنے کے لیے ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے کمنٹس کریے پھر ملیں گے کسی اچھے سے نیکس ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی